نمسکار شترنج کے کھلالی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی حمدرت مکیش کمار کیش فار ووٹ کانڈ کے مخیبیوکت سودھیندر کلکرنی حال میں ہی جمانت پر چھوٹ کر جیل سے پہر آئے ہیں حالانکہ کلکرنی کا ماننا ہے کہ وہ اپرادی نہیں ویسل بلوار ہیں پہرے دار ہیں اور بی جے پی کی رائے بھی ان سے ملتی جلتی ہے کمنس پارٹی کے ہول ٹائمر رہ چکے کلکرنی بی جے پی سے الگ ہو چکے ہیں مگر ان کا دل ابھی بھی بی جے پی کے لیے ہی تھڑکتا ہے شطرنج کے کھلاڑی کے روپ میں آج سودھیندر کلکرنی ہمارے ساتھ ہیں تو آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخرکار وہ کون سی راجنیتک چالے تھی جن کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا کارکم میں آپ کا سواگت ہے کلکرنی صاحب پہلے آپ پترکار تھے پھر دو راجنیتک دلوں میں رہے اور وہاں سے ایسی کیا چوکھی کہ آپ کو تیہار جیل تک جانا پڑا ایک پترکار کے لیے بہت دکھت یہ یاترہ رہی ہوگی بتائیں گے کیوں ایسا کیسے ہو گیا آخرکار نوٹ کے بدلے ووٹ کانڈ کو اجاگر کرنے کا ہم نے ایک تیہ کیا پلان بنایا میں پارٹی کا کارے کرتا تھا اور جو پارٹی نے تیہ کیا اسی کو ہم نے کاریانویت کیا مطلب یہ پارٹی کے اس طرح پر تیہ ہوا تھا کہ ایسا کرنا ہے اس میں سارے بڑے نیتہ انوال تھے ان کی جانکاری میں تھا آپ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ آپ اس کو انجام دیں دیکھئے ورشت کمیونسٹ نے تھا اے بی بردن صاحب انہوں نے کہا کہ سنسدوں کی خرید فروغت ہو رہی ہے ایک ایک کو پچیس کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں تو جیسے جیسے ووٹ کا دن نجدیک آیا تو لگنے لگا کہ یہ لوگ مینج کر چکے ہیں اپنی میجورٹی بنائیں گے تو لگا کہ ٹھیک ہے ان کی شاید سرکار بچ بھی جائے گی لیکن ہم اس کو مورل وکٹری ہمارے مورل وکٹری میں کنورٹ کریں گے ہمارا نائیتک بھی جائے یعنی کیا کہ یہ جو بھرشتا چار ہو رہا ہے کھلے عام ہو رہا ہے اس کو ہم اجار کریں گے اور ہمارا پلان کافی حد تک سکسس ہوا اس میں سب جانتے بھی ہیں کہ ہم نے ایک نیوز چینل کو اس میں ہمارا پارٹنر بنایا حصے دار بنایا وہ ہمارے ساتھ آئے انہوں نے پورا اپنے ڈھنگ سے انہوں نے پورا کیاپچر کیا ٹیپ پر تو اس کے آدھار پر جو سچائی باہر نکلی وہ سرکار کے لیے بہت انکنویننٹ تھی اس لیے پارلیمنٹری کمیٹی تو بنی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ڈھائی سال تک مطلب آپ نے ایک ٹریپ بچھایا تھا اور اس میں سرکار کو آپ فسانا چاہتے تھے لیکن سرکار نے الٹ کر آپ کو اس جال میں فسا دیا اور اس طرح سے آپ کو جیلی آترہ کرنی پڑ گئے کسی کو جال میں فسانے کی بات ہماری نہیں تھی ہم تو جو ہو رہا تھا اس کو ہم ثبوت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے تھے اس میں عمر سنگھ کا بھی نام آیا تھا عمر سنگھ کا نام اس لیے آیا تھا جی کیونکہ انہوں نے آپ شترنج کا کھیل ہے تو اس لیے میں اس کا ایک ایمیجری کا میں اپیو کر کے آپ کو بتاؤں گا بیس جولائی دوہزار آٹھ یعنی ووٹ سے دو دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری اور پورے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھئے میرے ساتھ ایک بھاجپا کے سانسد بیٹھے ہیں وہ سرکار کے پکش میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اب ہم نے پہلا مو کھیلا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہمارا پہلا پتہ ہے اب بائیس تاریخ تک اور کتنے پتے کھولیں گے دیکھتے رہیے تو انہوں نے پہلا اپنا مو ایسا کر دیا اور وہ بھی پورے دنیا کے سامنے میڈیا کے سامنے تو ہم کوئی ان کو فسانے کیلئے نہیں کیا وہ تو کر ہی رہے تھے آپ بھی ایک راجنیتک دل ہیں آپ کے بھی ایک راجنیتک ارادہ رہا ہوگا اس کے پیچھے آپ بھی چاہرے دیکھ رہے ہوں گے کہ سرکار بہت ہی نازک موڑ پر ہے اسے ایک دھکا لگے گا تو یہ گر جائے گی اور آپ کو ایک محقہ ملے گا آپ کی پارٹی کو مکھی ویپکشی دل ہے تو آپ نے ایک ایسے وقت پر ایسی چال چلی جس میں راجہ کو فسانے کی کوشش تھی اور وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا جی دیکھئے جب ہمارے تین سانسدوں نے ٹیلی ویجن پر کیونکہ جو سانسد میں جو کوئی چرچہ ہو رہی تھی اس پورے ڈیش دیکھ رہا تھا تو ایک کروڑ روپے سانسد کے پٹل پر انہوں نے رکھا تو سب سے اور کہا بھی ہمیں رشوت کے روپ میں یہ پیسہ دیا گیا تو اس سمائے ترنت لوگ شاید کنفیوز ہوں گے کی اور آروب بھی لگے کی انہوں نے اپنے اپنے ہی پیسے وہاں صدن کے پٹل پر رکھے ہوں گے تو اٹکلے اٹکلے لگائی جا رہی تھی تو جب ثبوت سامنے آیا اور آپ جو دلی پولیس نے چار شیٹ کوڑ کے سامنے رکھی ہے وہ چار شیٹ دیکھئے چار شیٹ میں اس پشٹ کہا گیا ہے کہ یہ پیسے سماجوادی نیتا جن کا نام آپ نے لیا میں کوئی کسی کا نام نہیں دوں گا انہوں نے پیسے دیے اور وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے دیے یہ تو سرکاری جو جانچ ایجنسی ہے وہ سویم مان رہی ہے تو ہم وہ فسا نہیں رہے تھے وہ تو فس چکے تھے اور فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن آپ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ ہم باتچیت کر رہے ہیں سدھیندر کلکرنی سے جو کیش فار ووٹ ماملے میں تیہار جیل بھیج دیے گئے تھے اور حال میں زمانت پر چھوٹ کر باہر آئے ہیں ہم ان سے ان کے انبھو بانٹ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے موسیقی